ناظرین پیریس سے یہ تشویشنا خبر ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشتگردی کی مالی معاملت کی روک تھام کے لیے بنائی گئی فائنینشل ایکشن ٹکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کا نام گری لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم پاکستانی حکام کے نزدیک یہ اطلاعات اب تک غیر مصدقہ ہیں اور اس کا بڑا سورس بھارتی میڈیا ہے اور یہ کہ اس حوالے سے ایفٹی ایف کی بازابتہ اعلان کا انتظار ضروری ہے تاہم زیادہ تشویشناک اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور اور طور چین جیسے دوست ممالک نے بھی امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے نام گری لسٹ میں ڈالنے کی پاکستان مخالف قراردات کا ساپ دیا ہے یہاں بڑا سوال یہ ہے کہ جب پاکستان دو ہزار بارہ سے دو ہزار پندرہ تک ووچ لسٹ کا حصہ رہ چکا تھا تو کیا آئندہ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی اور یہ بھی کہ امریکہ کی جانب سے فینینشل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کے خلاف قراردات لانے کا اندیا جنوری میں دے دیا گیا تھا اس دوران قراردات کو غیر مؤثر بنانے کے لیے پاکستانی حکام کی جانب سے مؤثر لابنگ یا اقدامات کیوں نہ کیے جا سکے اور امریکہ پر بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر کو کم کرنے کے لیے کیا کیا گیا دوسری جانب اقتصادی ماہرین کے نزدیک آدمی ووچ لسٹ میں پاکستان کا نام شامل ہونے سے ملکی معیشت پر بہت گہرے منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ایشیا پیسیفک گروپ میں پاکستان کی شمولیت بھی خطرے سے دو چار ہو سکتی ہے اسے نہ صرف عالمی امداد کرزوں اور سرمایہ کاری کی سخت نگرانی سے گزرنا ہوگا بلکہ اس کے اثرات لین دن میں عالمی بینک سے پاکستان کے حوالے سے محتاط رویے کے باعث تجارت اور برامداد پر بھی مرتب ہوں گے جس سے بیرونی سرمایہ کاری متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اس عورت حال کو سیاسی انتشار اور اداروں کی ٹکراؤں کی کیفیت سے دو چار ملک کی عالمی سطح پر تنہائی کی جانب اشارہ بھی قرار دیا جا رہا ہے اور خارجہ پولیسی کی ناکامی بھی لیکن اس کے برعکس حکومتی بیانیاں یہ سامنے آ رہا ہے کہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس میں پاکستان کو گری لسٹ کیٹگری میں شامل کر کے دہشتگردی کے خلاف دی جانے والی قربانیاں اور اقدامات نظر انداز کیے گئے لیکن اہم سوال یہ بھی ہے کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ میں قربانیوں کے باوجود پاکستان عالمی برادری کو مطمئن کرنے میں ناکام کیوں رہا ہے امریکہ اور اس کے حامی ممالک کی جانب سے کچھ کل ادم تنظیموں کی جانب سے بار بار اشارے کیوں کیے جاتے ہیں امریکہ کے پاس پاکستان کے خلاف سخت سے سخت اقدامات کا اندیا کیوں دیا جا رہا ہے اور معاملہ سیاسی نویت کا اور بھارتی پروپیگنڈے کا ہی ہے یا ہماری پولیسی اور اقدامات میں کچھ خلا بھی موجود ہے اور یہ کہ اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کون کون سے اقدامات اس حوالے سے ناگوزی رہیں اس پر بات کریں شکریہ شاید لطیف صاحب آپ کے وقت ہے سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دہشتگردی کے خلاف زنگ میں پاکستان کا بہت جانی اور مالی نقصان ہو چکا ہے اس قربانی کا عالمی سطح پر اعتراف کیوں نہیں کیا دارا ہے دیکھیں یہ تو سوچ بچار کی بات ہے نا کہ ہم اتنی قربانیاں بار بار گنواتے ہیں اور اپنے نقصانات بار بار گنواتے ہیں دنیا کو دنیا ہمارے بیانیے کو تسلیم کیوں نہیں کر رہی یہ کوئی آج نئی بات تو نہیں ہے عرصہ دراز ہو گیا بیانیاں کس کا تسلیم کیا جاتا ہے ہمارے دشمنوں کا ہندوستان کا بیانیاں تسلیم کیا جاتا ہے امریکہ تو ویسے ہی سوپر پاور ہے وہ جو بیانیاں وہاں سے آتا ہے وہ بھی پوری دنیا تسلیم کر لیتی ہے تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے نا اس سے کیا ظاہر ہوا کہ ہماری خارجہ پالیسی اس حد تک کامیاب نہیں ہے جس کے تحت ہم جو بات کر رہے ہیں وہ دنیاوں سے مانے یعنی وقت کے ساتھ ساتھ یعنی یکے بعد دیکھ رہے وہ اختلف جگہوں سے یہ بیان تو آتے ہیں جب بھی ان کے بڑے بڑے عہدے دار پاکستان آتے ہیں ہماری قربانیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں ہماری قربانیوں کا تذکرہ بھی ہوتا ہے ہماری جو نقصانات ہوئے معیشت کے میدان میں اس کو بھی اکہ دکہ مان لیا جاتا ہے مگر جب بڑی سطح پر ایسے فورنز میں جیسے فانینشل ایکشن ٹاسک فورس ہے اس کا موقع آتا ہے تو سارے فیصلے پاکستان کے خلاف چلے جاتے ہیں اس سے کیا ظاہر ہوا اس سے یہی ظاہر ہوا کہ ہم نے اپنا ہومورک ایسا نہیں کیا جس کے تحت یہ بڑی بڑی طاقتیں اور خاص کر یورپین طاقتیں جو ہیں ان تک ہم اپنا نقطہ نظر اس طرح پہنچا سکیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہم دردی کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے فور ایکزامپل یہ جو جماعت الدعویٰ والا معاملہ ہے اسی طرح لشکر طیبہ والا معاملہ ہے یہ تو عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے اور ہر سال آپ کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے ہم نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لی ہم کسی اس کا انتظار کر رہے تھے سر آپ جو بات کر رہے ہیں خارجہ پولیسی کی کمزوری کی سر اس سے پہلے ایک پرمس یہ لگے سیول ملٹری تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے تو کیا خارجہ پولیسی کی کمزوری کو ہم اس لیے کمزوری کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیول ملٹری تعلقات ہمارے مضبوط یہ اچھے نہیں ہیں دیکھیں جہاں تک سیول ملٹری تعلقات کا معاملہ ہے وہ زیادہ تر ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس معاملے میں آپ دیکھئے کہ کتنی بحث اور کتنا وقت ہم ضائع کرتے ہیں کہ ہم حکومت کی طرف سے جہاں کہیں ناکامی ہو وہ یہی بات کی جاتی ہے کہ جی خارجہ پولیسی تو کوئی اور چلا رہا ہے بھئی اس کو آپ آپس میں سوٹ آؤٹ کریں گے یا نہیں یہ کیا آپ نے باہر کسی طاقت کے پاس جا کے بیان بازی کرنی ہے آپس میں اس معاملے کو کیوں نہیں حل کرتے تو پھر ان چیزوں کے پیچھے جب آپ لگے رہیں گے اور اندرونی سطح پر آپ اپنی ساری طاقت صرف کر دیں گے ملک کے اندر ہی آپ دو صفے بنا کر کھڑے رہیں گے آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہیں گے تو مجھے بتائیے آپ کے پاس وقت کہاں سے آیا کہ آپ باہر کے جو آپ کے خارجی معاملات ہیں ان کو دے سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے ہی فرض ہوا کرتے ہیں حکومت کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے لہٰذا ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں حکومت جو ہے وہ ناکام رہی جس کی وجہ سے باہر ہمارے اوپر جو اتنا بڑا حملہ اور حملے ہو رہے ہیں جس کے اندر ہندوستان شامل ہے امریکہ شامل ہے ہمارے دو امسائی ممالک ایران اور افغانستان ہم سے خوش نہیں ہیں یہ کیا وجوہات ہیں جس کے تحت ہم ہر طرف ناکامی کا شکار ہو رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو بجائے اس کے اندرونی سطح پر آپ اپنی ساری طاقت صرف کریں اور حکومت کو بچانے کے لیے سارے وزراء اور ساری وزارتیں اس وقت ان کے پیچھے کڑی ہیں اپنا وہ کام خاص کر جو ہمارا خارجی معاملات کے بارے میں ہے وہ اپنا ادا نہیں کر رہی تو جب آپ اپنا کام نہیں کر رہے تو پھر باہر کی دنیا ان کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے وہ اس لیے کہ امریکہ اور پاکستان آج کل ان کے جو تعلقات ہیں اور جو امریکہ کے مقاصد ہیں وہ سمجھ دیں کہ اس میں پاکستان حائل ہو رہا ہے رکاوٹ ڈال رہا ہے لہٰذا وہ اس وقت پوری طرح پاکستان پر حملہ آور ہیں ہندوستان کے ساتھ مل کر اور یہ ایک بہت ہی خطرناک معاملہ ہے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک اچھی پالیسی نہیں بنا پا رہے اور جو شکایتیں ہیں باہر سے جس کی وجہ سے یہ خطرات ہم پر تاری کر دیے گئے اس کا ہم علاج نہیں ڈونڈ رہے یہ حکومت کا معاملہ ہے ہم پالیسی کیوں نہیں بنا پا رہے انیشیٹیف کس میں لینا ہے آپ سے ضرور سوال کروں گا لیکن میں چاہوں گا کہ لیاکت شاوانی صاحب کو بھی شامل گفتگو کیا جائے شاوانی صاحب وزیر خاجعاصف کی جانب سے ٹویٹ آیا اور اس میں خوشخبری سنائی گئی کہ ہمارا نام جو ہے وہ گریلسٹ میں یا بلیک لسٹ میں نہیں ڈالا جا رہا ہے تو اب جو خبریں آ رہی ہیں اس کو آپ بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا کہیں گے یا پھر واقعی خدشات موجود ہیں دیکھیں خدشات تو بہت عرصے سے موجود ہیں اور ظاہر ہے سی پیک کے ساتھ جو آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد انڈیا جو ہے ایران کے ساتھ مل کر چابار میں وہ اس پروڈیٹ کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں اور انڈیا کو اس بات کا بھی بڑا خطشہ ہے کہ اس کے دو نیبرز پاکستان اور چینہ دونوں سی پیک سے مستفید ہو کے بہت بڑی ایکنومیکل جائنٹس بننے جا رہے ہیں اور یہ انڈیا کو عظم نہیں ہو رہا اور ہم گزشتہ چار سالوں سے چیخ رہے ہیں کہ خارجی محاصف پاکستان کا جو جو کیس ہے اسے پراپر نہیں لڑا جا رہا اور کوئی پراپر آپ کے ساتھ پرمند وزیر خارجہ بھی نہیں تھا اور جب وزیر خارجہ لیا بھی گیا خواجہ عاصف صاحب کو جن کا فارن ایفیرز کے حوالے سے ایس سچ کوئی بہت بڑا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ جو انٹرنل پاکستانی پالٹکس ہیں وہ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور آپ خود دیکھیں ٹیوزڈے کو جو انہوں نے ٹویٹ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ریشیہ میں بیٹھ کر کسی نے اس کو اگر یہ دلاسہ بھی دے دیا اس دلاسہ کو قبول کرتی ہوئے اس نے خوش فہمی میں ٹویٹ کر دیا اور اپنی لابینگ پر ظاہر ہے نہ ان کا ٹرسٹ ہے نہ ایس سچ کوئی لابینگ موجود ہے تو اس کے نقصانات آپ دیکھیں آج آپ کو اٹھانا پڑ رہے ہیں دوہزار بارہ سے دوہزار پندرہ میں بھی پاکستان اس واش لسٹ میں رہا ہے لیکن اس وقت امریکہ کے ساتھ آپ کے تعلقات اتنے خراب نہیں تھے اور اس تین سالوں میں بھی آپ دیکھ لیں ایک ارب ڈالر کا انویسمنٹ صرف امریکن جو ہے پاکستان میں رہا اب جو ہے ٹرم کے آنے کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے لائسٹ لیول پہ ہیں اور اگر اب وچ لسٹ میں پاکستان کا نام ڈال دیا جاتا ہے سر آپ جو بات کریں سر اس میں جو بات ہی اٹھتی ہے کہ کیا خاجہ آصف کمزور وزیر خارجہ یا پھر خاجہ پالیسی ہماری اتنی مضبوط نہیں ہے دیکھیں خارجہ پالیسی میونک میں چیف آف آرمی سٹاف نے جو ریسنٹ جو اسٹیٹس ٹیٹمنٹ دیا ہے اس میں رائٹ ڈائریکشن پہ بات ہوئی ہے اور تمام جو سر جنگ کا جو ایک برڈن ہمارے اوپر رہا ہے اور جس میں امریکہ ویسٹر ممالک آج ناٹو فورسز جو افغانستان میں بیٹھے ہیں اس تمام سینیر کو مد نظر رکھتے ہیں جو سپیچ کیا گیا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بیلنس اور ایک اچھے ڈائریکشن میں تھا لیکن اس کو خواجہ عاصف صاحب نے یا وہ لوگ جو فورن پالیسی کے حوالے سے ذمہ دار ہیں وہ دیکھیں پیریس میں جرمن کے جو نریٹیو جرمنوں جو نریٹیو دیا گیا وہ فرانس میں اس کا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا اور آج دیکھیں ہم اس بات سے خوف سدھائیں کہ آج دیکھیں دو تین گھنٹوں میں اب جو ان کا اعلامیہ جاری ہوگا ایٹی ایف کا اس میں ہمیں لگ رہا ہے بلکہ یہ بات واضح ہوتی جارہی ہے کہ پاکستان کا نام گریلسٹ میں ڈالا جارہا ہے اور اس کے نقصانات یہ ہوں گے کہ ٹرم چونکہ امریکہ کے ماتحت ہیں ان کا بڑا انکولینس عالمی معاشی داروں پہ آئی ایم ایف پہ ورلڈ بینک پہ تو وہ ان کو استعمال کرتے ہوئے انہیں استعمال کرتے ہوئے بلک میل کرتا رہے گا